ہلو ایبریون سلام علیکم نمستے سسرکال کیسے ہیں آپ سب میں بہت اچھے سے ہوں ان امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے ویلکم بیک تو مائی چینل آل ان ون ناز خان تو میں نے بھی سوچا ہے کہ آپ سے جو ہے میں اپنے ویڈیو کے ذریعے تھوٹی چھوٹی ٹپس جو ہے شیئر کرا کرو بول کر سمجھایا کرو تاکہ آپ کو سمجھنے آئیں اور آپ اس پر وک آنٹ کر سکیں تو آج کا جو ٹپک ہے وہ بہت ہی بہترین ٹپک لے کر میں آئی ہوں خوب آپ کو پسند آئے گا اور پسند آئے گا تو ضرور میرے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ٹپک جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کے روٹین دنوں میں اور ہر کسی کو یہ پرابلم ہوتی ہے سفید بالوں کی ضروری نہیں کہ آپ کی زیادہ عمر ہو گئی ہو تو ہی آپ کو سفید بال ہوتے ہیں سفید بال ہونے کے کئی کارن ہوتے ہیں lots of stress آپ کا جو بہاہر جانا آنا رہتا ہے پولیشن رہتا ہے پھر کافی load رہتا ہے آپ کو سردی ہو یا allergy ہو اس سے بھی کافی healthy ڈائٹ نہیں کھانے کے وجہ سے بھی سفید بال ہوتے ہیں تو سفید بالوں کو کیسا ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کیسے اسے کالے بنا سکتے ہیں گھر میں ہی کچھ چیزیں یوز کر کے وہ میں آپ سے آج شیئر کرنے والی ہوں کو بتاؤنا چاہوں گی کہ سفید بال کور کرنے کے لئے ہم کافی سارے پروٹیکٹ ایسے یوز کر لیتے ہیں جو کہ کیمیکل رہتے ہیں تو کیمیکل یوز کرنے کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کبھی کبھی بال بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں جھڑنے لگتے ہیں اور زیادہ جو ہائٹ ہونے لگتے ہیں ان کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے وہ کم ہونے لگتے ہیں ان کا جو ہیلڈی بنا ہوتا ہے وہ کم ہونے لگتا ہے شائن کم ہونے لگتا ہے تو ہم ایسے میں چاہتے ہیں کہ کرا کیا جائے جو ہمارے بال ہے نیچرل بھی رہے ہیلڈی بھی رہے شائن بھی کرے ڈینڈرکری بھی رہے گروت بھی اچھا ہو تو اس کے لئے میں آپ کو ٹفز بتانے جا رہی ہوں جیسے کہ جانتے ہیں آپ سر زیادہ تر جو ہے لوگ اپنے بالوں میں مہندی لگانا پسند کرتے ہیں تاکہ جو بالوں کا مہندی کے ذریعے ایک کلر مینٹین رہے بٹ اس میں اگر آپ ایک بہت اچھا تیل ڈال کے لگاتے ہیں جو ہے بادام کا تیل اگر آپ اس پیسٹ میں بادام کے تیل کو اچھی طرح سے ملا کے لگائے تو آپ کے بال جو ہے بلیک بھی رہیں گے اور ان کو ہیلڈی بھی رہیں گے اور مضبوطی بھی رہیں گی سپید بھی جلدی نہیں ہوں گے ٹینڈر بھی نہیں ہوگا نیچرل شائن ہوگا تو مہندی میں جب بھی آپ مہندی لگانا چاہتے ہو بالوں کو ایک آپ تو آپ اس میں جو ہے بادام کا تیل ضرور ملا کے لگائیے میں نے آپ کو بتایا کہ مہندی بہت سارے لوگ لگاتے ہیں بٹ مہندی میں کیا کرتے ہیں بہت لوگ جو ہے کوپی پورڈر ڈالتے ہیں انڈا ڈالتے ہیں تاکہ وہ جو ہے ڈنڈر فی رہے یہ تو رہتا ہی ہے بٹ اس میں اگر آپ اس کے ساتھ میں بادام کا تیل بھی ڈال کے لگاؤں گے یہ تو بہت ہی بہترین پیسٹ بنے گا اور اس سے آپ کے بال جو ہے کالی مینٹین رہیں گے اسے ضرور ٹائے کیجئے گا گھر پہ اور مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے بادام کا تیل جو ہے وہ بہت ہی پوشک ہوتا ہے اس میں جو ہے ویٹامین ڈی اور ویٹامین سی کی بہت ہی ساری ماترائیں ہوتی ہیں بہت ہی سارا پوشک ہوتا ہے اگر آپ یہ مہندی میں ڈال کے لگاتے ہو بادام کے تیل کو تو آپ کے جو بالوں کو ایک نیچرل فوڈ ملے گا مطلب ویٹامین ڈی اور ویٹامین ڈی اور ویٹامین سی بہت ہی اچھے سے ملے گا تو اس کو ضرور سے ڈال کے آپ لگائیے اس سے آپ کے مہندی کے گون بھی بڑھ جاتے ہیں مطلب اس کا جو ایک پوشک دینے کا آہار دینے کا بالوں کو ایک رہتا ہے طریقہ وہ اور بڑھ جاتا ہے میں بتاتی ہوں آپ کو یہ پوشٹ پیس جو ہے آپ گھر پہ کتنی آسانی سے بنا سکتے ہو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے ایک باؤل لینا ہے باؤل میں گرم پانی لینا ہے اور گرم پانی میں آپ کو جو ہے مہندی ڈال دینا ہے اچھی طرح اسے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے بادام کا تیل لینا ہے اس میں ڈال کے پھر اس کو اور اچھی طرح سے مکس کردھیں یہ ہے بادام تیل لینا ہے پورا آپ کو ڈال دینا ہے اس میں کچھ ہی بندے ڈالیں اور کچھ بندے ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو آپ کی جو بال آپ نے دھوکی رکھے ہے اس پر اچھی طرح سے جenh alternate اپلائی کیجئے اپلائی کرنے کے بعد میں اس کو ایک گھنٹیں کم رہنے دیجئے �ےے کھنٹا کامрах کے بعد میں اس کو جو ہے اچھی طرح سے واش کر لیجئے اوکے تو واش کرنی کے بعد میں آپ دیکھو گے کہ آپ کے بال جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہوتے ہیں بادام تیل میں ویٹامین اے سوری ویٹامین ای ڈی سی سب موجود رہتا ہے جس سے آپ کے بال بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کے سر کے سکیلپ کا بہت ہی اچھا بلڈ سرکولیشن مینٹین ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن جتنا اچھا ہوگا اتنے آپ کے بال ہیلڈی رہیں گے تو یہ جو نسکہ ہے یہ ضرور آپ کا جو ہے ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کرنے کے بعد میں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسے ورک آؤٹ کر رہا ہے ایسا نہیں کہ آپ نے آج ہی لگانا چالو کیا اور آج ہی اس کا ریزلٹ آ جائے گا اس کے لئے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا تھوڑا اینڈ ہوپ آپ کو جو ہے میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیس لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے گا اور مجھے موٹیویٹ کیجئے گا تاکہ اسی طرح کے جو ہے بہترین بہترین ویڈیوز میں بنا کے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتے رہو تاکہ آپ کو جو ہے میرے ذریعے نالج ملتی رہے اور آپ اسے ٹرائے کرے اور لوگوں کو بتائیں ٹھیک ہے تو ہم جلدی ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ایک بہت ہی اچھے ٹاپک پہ اس کے لئے جب تک کے لئے اللہ حافظ پہلے ملتی ہیں پہلے ملتی ہیں پہلے ملتی ہیں